بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مدر سمال کیچن آئیہوپ سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے آئیے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں اور بناتے ہیں رمضان کے لیے چھوٹی موٹی تیاری تو سب سے پہلے میں نے بنایا ہے پکوڑوں کے لیے بیسن تو آدھا کلو بیسن لے لیا میں نے چمچ کے حساب سے لیا لیکن ہے آدھا کلو ایک کلو کا پکٹ تھا تو اس سے آدھا کلو میں نے لے لیا اور ساتھ میں یہ ایک پاؤ جو کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شروع کی شیئر کی تھی شیئر کی تھی کہ میں نے یہ پکوڑا مکس کا پکٹ لیا تھا اور اس کا مسالہ بہت زیادہ سپائسی تھا تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جب رمضان آئیں گے تو میں اس میں مکس کر دوں گے اس کو ویسٹ کرنا تو ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا اور اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور فریج میں تو خراب ہوتا نہیں تو اس وجہ سے اب آدھا کلو پیسن میں یہ ایک پاؤ میں نے یہ مسالہ ڈال دیا ایک پاؤ سے تھوڑا کم تھا لیکن ایک پاؤ میں نے حساب لگایا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں میں ساتھ میں پکوڑا مکس مسالہ یہ میں نے خود بنایا ہے کہ آپ بزار میں اس سے بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ تو ہر کسی کو طریقہ آتا ہے اور بزار سے باسانی مل جاتا ہے یہ ڈیر ٹیبل سپون یا بڑے سائز کے چمچ جوتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈال دیا نمک حض بھی ذائقات نمک تھوڑا کم ڈال رہی تھا اس لئے جو پکوڑا مکس مسالہ تھا اس میں نمک بہت زیادہ تیز تھا اور اب ڈال دی زیرہ دو ٹیبل سپون تھوڑے مسالے اور اس لئے جا رہی ہے تاکہ بیلنس ہو جائے کٹھا ہوا دنیا ڈال دیا دو ٹیبل سپون ساتھ میں سونٹ پاودر ڈال دیا ایک ٹیبل سپون ساتھ میں تین ٹیبل سپون چاٹ مسالہ یہ بڑا چمچ ہے تو جب میں نے حساب لگا دیا تو یہ تین ٹیبل سپون ہو گیا اب اگر چھوٹے چمچ سے حساب لگائیں گے تو تین ٹیبل سپون اور اس سے ڈالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں پہلے نام لیتی ہوں اس کے بعد مکس کر لیتی ہوں ڈال دیتی ہوں اور مکس کر لیتی ہوں اس لئے کہ ہر وقت اتنے بردن گندے ہو جاتے ہیں کہ اس کو دھونا مشکل ہو جاتا ہے جب میں نے مسالہ چھکا تھوڑا سا ہلکا سا تو اس میں مسالہ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ڈال دیا اس میں زیرہ اور دھنیا اپنے حساب سے ڈال دے اور ساتھ میں اگر پسند دے تو لحسن پاوڈر بھی تھوڑا سا ڈال دے ویسے اچھے لگتا ہے پکوڑوں میں لحسن کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا لحسن اور سونڈ کا سونڈ تو میں ویسے زیادہ تر ڈال لیتی ہوں لیکن اگر پسند دے آپ لوگو تو آپ لوگ لحسن پاوڈر بھی ڈال دی ہم کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا ٹیسٹ ویسے اچھا لگتا ہے نمک کم تھا تو تھوڑا اور ڈال دیا تو ایک سے رمضان سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس سے تھوڑے سے پکوڑے بنایا تھے تاکہ مجھے پتہ چلے تو جتنے دن تک چل سکتا ہے اس کے بعد اور بنا لے خراب یہ نہیں ہوتا اب یہ میرے پاس کچھ ڈرائے مرچے تھی اور کچھ سبز مرچے تھی گرین چلی درائے تو ویسے ڈرائے ہو گئی تھی جو بچ جاتی ہے لیفٹ آور اس کو پینکتی نہیں ہوں اس کو رکھ لیتی ہوں اور جو گرین چلی تھی وہ بھی تھوڑی سی باسی ہو گئی تھی تو اس کو دھوکیں اور ڈرائے کو تھوڑے در کے لیے آدھے گھنٹی لیے بے کوکے رکھ دیا پانی سے اس دونوں کا پانی نکال کے اس کو چوپر میں میں نے چاپ کر لیا موٹا موٹا چاپ کر لیا لیکن کر لیا اب اس کو ایک ڈبے میں ایک بوٹل میں یا فریز کر لیا لیکن فریز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مرچے خراب نہیں ہوتی تو اس کو اس طرح میں نے ایک چھوٹے سی ڈبے میں ڈال دیا اور اس کو فریج میں رکھ دیا اب اسی چوپر میں میں ڈال بنا رہی ہوں مسالہ چٹنی کا مسالہ تو چٹنی کے مسالے میں میں نے صرف پانچ سچیں مرچے لیا ہے اور ایک گھڑی ہرہ دنیا لیا ہے اس کو بھی زیادہ پیسنا نہیں ہے ہلکا سا چوپ کرنا ہے اس وجہ سے کہ کبھی کبھی رائتے میں اور سالن میں اس طرح کا تھوڑا باریک موٹا موٹا چوپ کیا ہوا دنیا بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو موٹا موٹا چوپ چوپ کرنے کے بعد اس کو کیوز میں ڈال دیں گے اور بہت مزے کہے لگتا ہے بہت گریم رہتا ہے کھالا نہیں پڑتا جب مرچ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہلکا سا زیرہ دنیا بھی ڈال سکتے خوش یا تھوڑا سا سونڈ بھی ادرک بھی ساتھ میں ڈال سکتے اگر کس کے پاس بہت مہنگا ہے آج کل فریش نہ ہو تو آپ سونڈ پاورڈ اور تھوڑا سا ڈال لے لیکن میں نے صرف ہر دنیا اور ہری مرچ کے پیس لیا ہے اس کو پیس نہ ہی کہتا ہے موٹا موٹا اور اس کو رکھ لیا ہے فریزر میں جب یہ کیوز بن جائیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اب بنا رہی ہوں گرم مسالہ نارمل جس میں ہے دنیا ثابت تین ٹیبل سپون زیرا چار ٹیبل سپون ساتھ میں لونگ آٹھ سے دس عدد تیس پتہ تین عدد اور دو عدد یا تین عدد کالی مرچے نہیں سوری بڑی الائچی دارچینی کی ٹکڑے دو عدد اور ساتھ میں توڑا سا سونف توڑا سا سونف میں نے لیا ہے اور ان سب کو ہلکا سا روست کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے پیس لیا ہے مکسی میں جو میری مکسی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور اب ہے بڑے بنانے کی بلے یا بڑے جو بھی ہے اس کو میں نے دالوں کو ماش کی دال اور مون کی دال کو آدھا گھنٹہ اچھے خاصے خوب گرم پانی میں ابلے ہوئے گرم پانی میں دونے کے بعد بگوکے رکھ دیا تھا اس میں آدھا ٹی سپون میٹا سوڈا ڈال لیا تھا جب میں نے توڑا کام ختم کیا آدھا گھنٹہ ہو گیا پھر اس کا پانی نکال کے پھر اچھے خاصے گرم پانی سے دال کو دھولیں کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہیں دونا گرم پانی سے دونا ہے اس وجہ سے کہ مجھے تھوڑی جل دی تھی تو اب اس کو بلینڈر میں ڈال دیا اور ساتھ میں آدھا گلاس پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں تاکہ زیادہ وہ نرم بھی نہ بنے اور سخت بھی نہ ہو تو جب تھوڑا سا پیسٹ بن گیا بالکل بن گیا پیسٹ تھوڑا سا تو اس کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تاکہ ریسٹ دے دیا تاکہ یہ تھوڑا پول جائے اس کے بعد پھر پندرہ سے دس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آرام آرام سے سٹیپ با سٹیپ اس کو بلینڈر کو چلا لیا تاکہ یہ تھوڑا سا پول جائے اور جب بلینڈنگ کا کام ختم ہوا کم ہل ہوا تو میں نے آدھا ٹی سپون ان سے کم دو چھٹکی دو چھٹکی میٹا سوڑا ڈال دیا زیادہ نہیں ڈالنا دو چھٹکی ڈالنا ہے اور اس کے بعد آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیا زیادہ نمکی نہیں بنانے باقی میں نے کچھ مسالہ نہیں ڈالا اس وجہ سے کہ کبھی کبھی میٹھا بھی کانے کو دل کرتا ہے تو میٹی دائی بلے بناتے ہیں تو اس میں پھر نمک کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو میں جب بھی رمضان کے لیے بناتی ہوں سادہ ہی بنا لیتی ہوں اور اب بنانے ہیں اس کے بلے اور اگر یہ اس طرح اتھر بطر ہوتے ہیں تتر بطر یا اتھر بطر ہوتے ہیں تو اس کی فکر نہ کر یہ بھی کھام آ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ ماشکی ڈال ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی بون دیا بن جائے تو یہ خراب ہونے کا تو ہوتا نہیں ہے اس کو بھی آپ چاٹ میں ڈال دے ساتھ میں تو یہ میں دور کھڑی تھی تو اس وجہ سے یہ ادھر ادھر ہوتے ساری ہو رہی تھی تو کیمرے کو ہٹا کے پھر میں نے جب سامنے آئی تو جلدی جلدی ڈالنے کے بعد کوئی خراب نہیں ہوئی لیکن یہ خود کو بھی بچانا ہوتا ہے کیمرے میں آنے سے اور بنا کانا بھی بنانا ہوتا ہے تو یہ تڑی مشکل ہوتی ہے تو یہ سامنے سٹینڈ تھا توڑی مشکل آ رہی تھی لیکن جب بن گئے تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا جتنی وہ اتھر بتھر ہو رہی تھی وہ ساری اس میں جذب ہو گئی اور یہ تقریباً بلے تیارے بہت مزے کے گلابی گلابی گولڈن بنے تھے اب اس کو نکال کے ٹھنڈا کریں گے اور جب بھی ضرورت ہوگی تین سے چار عدد یا پانچ عدد اس کو بگو کے رکھ دیں گے آٹھ دس منٹ کے لئے پھر اس کا پانی ہاتھوں سے چوننے کے بعد نارمل دہی بلے بنا دیں گے بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتا ہے ایک دن میں بنائے آٹھ سے دس دن تک فارغ رہے اپنی عبادت کرے اپنے کام کرے تو اتنا زیادہ تو رمضان میں کھائے نہیں جاتا لیکن کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ ایک بار بنا کے فریج میں یا فریزر والے فریج میں ایک تو فریج ہوتا ہے ایک فریزر والے فریج ہوتا ہے وہ تو ہر وقت نہیں کھولا بن جاتا نا اس میں تو ایک ٹائم کھام ہوتا ہے فرنہ فریج تو ہر ٹائم کھولنا بن کرنا تو اس میں چیزیں پھر بھی تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس کو بنانے کے بعد فریزر میں رکھیں فریزر والے فریج میں اور آرام ارام سے استعمال کریں اللہ حافظ